بسم اللہ الرحمن الرحیم بزال بریکس کے محضور ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لاہور آئی کورٹ باولپور بینچ کے ایک فیصلے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ انہوں نے پرانی طرز کے بٹو کے بارے میں دیا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے برائے میر بنی آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ ہمارے چینل کے مطلق رائے دے سکتے ہیں یوٹیوب چینل کے علاوہ ہم نے ایک ویب سائٹ www.bosalbricksfactory.com بھی لانچ کی ہے جس پر جا کر آپ بٹے کے مطلق معلوماتی ویڈیوز اور خبریں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ایک فیس بک پیج بسال بریکس فیکٹری بھی موجود ہے اس کو بھی آپ وزر کر سکتے ہیں وہاں بار بھی بٹے کے مطلق کافی معلومات ہیں اور تازہ ترین خبریں اس پیج بار موجود ہیں تو آئیے لاؤر آئی کوٹ کے فیصلے کے بارے میں اس ویڈیو میں مزید گفتگو کرتے ہیں ایم یار خواہ میں نیو آگا بریکس کمپنی کی طرف سے ایک پرانی طرز پر نیا بٹا تمیر کیا گیا تھا جس کو میکمہ انویرمنٹ کی ٹیم نے بند کروا دیا تھا جس پر آگا بریکس والوں نے وکیل چودری منظور آمد وڑیج کی توسط سے لاؤر آئی کوٹ کے باورپور بینچ میں ایک ریٹ دائر کی تھی کہ پاکستان کے آئین کے مطابق تمام شہریوں کو کاروبار کا برابر حق ہے اور نیو آگا بریکس کمپنی کے علاوہ بھی اس طرز پر بہت سے پاکستان میں بٹے چل رہے ہیں لہذا ان کو بھی بٹا چلانے کا حق دیا جائے تاں کہ ان کی کروڑوں کی انویسمنٹ کا نقصان نہ ہو جس کو لاؤر آئی کوٹ کے باورپور بینچ کے معزز جس اہبان نے منظور کر لیا اور میکمہ انویرمنٹ رہیم جار خان کی ٹیم کو حکم دیا کہ ان کو پرانی طرز پر ہی بٹا چلانے کا حق دیا جائے اگر آپ منظور آمند بڑا ہے صاحب جو کہ اس مقدمے کی پیروی کر رہے تھے ان کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج پر جا کر اس کی ویڈیو دے سکتے ہیں جس کا لیک کام نے دسکرپشن میں دے دیا ہے اگر آپ بٹے کے مطلق مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیج یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ کو ویزر کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ